بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹ ایم پروفیسر نسار امن نسار ویڈیو آر واشنگ می یوٹیوب چینل کیمیسٹری سپرکنگ ڈیر سٹوڈنٹ ایک چھوٹا سا ٹاپک ڈسکس کریں گے سیشن میں جنرل کریکٹرسٹکس آف ٹرانزیشن ایلیمنٹ ڈیر سٹوڈنٹ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کریں دوستوں کو سجسٹ کریں تاکہ میکسیم لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں الحمدللہ دورنگ دا فرسٹ فیض آف پینڈیمک میرے اس چینل سے بہت سارے سٹوڈنٹ نے فائدہ لے کر نیشنل ایم ڈی کیٹ کے اندر بہترین سکور کیا ہے آل اکراستہ پاکستان سے سٹوڈنٹ نے مجھے میسج کیے سر آپ کے چینل پہ جو ٹرکس تھی جو ٹیکنیکس تھی جو ایم سی کیوز تھے اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوا ڈیر سٹوڈنٹ ڈیر ٹو می آن پرابلمز اینڈ بیزینس میں آج کل بہت زیادہ ریگولر سیشن بنانے سے کاثر ہوں لیکن پھر بھی میں ٹرائی کروں گا کہ ویک میں دو تین سیشن لازمی آئیں چونکہ میں خود ایک مردہ پھر سٹوڈ بن چکا ہوں اور پی ای ڈی میری جاری ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ ریگولر سیشن نہیں آ پا رہے لیکن پھر بھی دو تین ویڈیو ویک میں لازمی آئیں گی اس لیے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو سبسکرائب کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پریس کرنا ہے چونکہ جب بھی کوئی ویڈیو آئے آپ کو اس کا آٹومیٹک نوٹیفکیشن ملے اس کے ساتھ ساتھ مجھے فیس بک پہ بھی فالو کرتے رہا کریں چونکہ ہر سیشن سے پہلے میں فیس بک پہ انٹی میٹ کر دیتا ہوں کہ اتنے ٹائم پہ اتنے بجے سیشن اپلوڈ ہوگا تاکہ آپ کو دیکھنے میں آسانی ہوا تو ڈیر سٹوڈنٹ بات کرتے ہیں ٹاپک کے اوپر that is جنرل کریکٹریسٹکس آف ٹرانزیشن ایلیمنٹ ڈیر سٹوڈنٹ ڈیر ٹو سیمیلر الیکٹرانک کانفیگریشن ٹرانزیشن ایلیمنٹ شو سیمیلر پراپٹیز دیز پراپٹیز آر سب سے پہلی پراپٹی ہے کہ ٹرانزیشن ایلیمنٹ آر ہارڈ میٹل ہیونگ ہائی ملٹنگ پوائنٹ اور بائلنگ پوائنٹ ٹرانزیشن ایلیمنٹ ہارڈ ہوتے ہیں میکسیمم ان کے ملٹنگ پوائنٹ اور بائلنگ پوائنٹ کیا ہوتے ہیں ہائی ہوتے ہیں ایسا کیوں ہوتے ہیں transition metal hard کیوں ہوتے ہیں ان کے melting point boiling point high کیوں ہوتے ہیں چونکہ transition metal کے اندر زیادہ transition metal کے اندر جو metallic band ہوتا ہے وہ بہت زیادہ کیا ہوتا ہے strong ہوتا ہے metallic band کی strength دو factor پہ depend کرتی ہے ایک size of the item پہ depend کرتی ہے اور دوسرا number of unpaid electron پہ depend کرتی ہے transition element کا size نسبتاں چھوٹا ہوتا ہے اور number of unpaid electron زیادہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ٹرانزیشن ایلیمنٹ میں جو میٹالک بانڈ ہوتا ہے وہ سٹرانگ ہوتا ہے جب میٹالک بانڈ ٹرانزیشن ایلیمنٹ میں سٹرانگ ہوگا تو ٹرانزیشن ایلیمنٹ کے اندر جو ایٹمز ہوں گے ٹرانزیشن ایلیمنٹ کا جو کرسٹل لیٹس ہوگا اس میں ایٹم ٹائٹلی پیکٹ ہوں گے اور ان ایٹم کو سٹرانگلی ہیلڈ کیا ہوگا سٹرانگ میٹالک بانڈ جس کی وجہ سے یہ ایلیمنٹ ہارڈ ہوں گے اور ان کے ملٹنگ پائنٹ اور بالنگ پائنٹ کیوں گے سٹون زیادہ ہوں گے اب سٹون میرے پاس زنک ہوتا ہے کیڈمیم ہوتا ہے مرکری ہوتا ہے یہ زیادہ ہارڈ نہیں ہے زنک کیڈمیم مرکری are not very hard why they are not very hard because they have no unpaid electron they have no unpaid electron ان میں unpaid electron نہیں ہوتے ان کا جو میٹالک بانڈ ہے وہ اتنا سٹون نہیں ہوتا اس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ ہارڈ نہیں ہوتے اور ہمیں پتہ ہے مرکری is soft and liquid due to presence of weakest میٹالک بانڈ deep لاکھ الیمنٹ میں سب سے weak جو میٹالک بانڈ ہوگا وہ مرکری کے اندر ہوگا اب دیکھیں ہمارے پاس زنک ہے کیڈمیم اور مرکری ہے نیچے کی طرف آ رہے ہیں ہم زنک کیڈمیم مرکری یہ بیسیکلی سیکنڈ بی کے ممبر ہیں زنک کیڈمیم اور مرکری اب یہ ساروں کے اندر کوئی کوئی انپیڈ الیکٹان نہیں ہے یہ فیکٹر برابر ہو گیا اب زنک کا سائز چھوٹا ہے کیڈمیم کا بڑا ہے مرکری کا اور بڑا ہے اب سائز بڑا ہونے سے میٹالک بانڈ ویک ہوتا ہے اس لئے مرکری کے اندر ڈی بلاک الیمنٹ میں سب سے ویک ترین میٹالک بانڈ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ مرکری ہارڈ بھی نہیں ہے اور یہ سالٹ فارم میں بھی نہیں ہے یہ کس فارم میں ہے لیکوڈ فارم میں ہے آپ سے اگر کوئیسن پوچھا جائے why مرکری is in لیکوڈ فارم اس لئے بڑا سمپل آنسر ہے مرکری is in لیکوڈ فارم because of weakest میٹالک بانڈ مرکری weakest میٹالک بانڈ مرکری is due to its large size and there is no unpaid electron in the مرکری that is why its bond is weakest and it is not hard it exists in what farm a liquid farm تو ڈیر سرونڈ ہاپ آپ کو اس بات کی understanding ہوگی ہوگی دوسری پراپٹی ہے کہ transition element are good conductor of electricity and heat transition element electricity اور heat کے good conductor ہوتے ہیں کیوں گوڈ کنڈکٹر ہوتے ہیں transition element are good conductor of heat and electricity because of the free and mobile electron ان میں mobile اور free electron ہوتے ہیں اس کی ویسے good conductor ہوتے ہیں heat and electricity کے سٹونڈ یاد رکھے گا copper silver and gold copper silver and gold they have highest conductivity ان کی conductivity کیا ہوتی ہے جی ہائی ہوتی ہے ان کی conductivity ہائی ہوتی ہے یہ آپ کا mcq ہو سکتا ہے اب سٹونڈ next بات کریں گے transition element show variable oxidation state transition element variable oxidation state show کرتے ہیں سٹونڈ یہ تمام topic one by one الادہ سیشن میں ڈیٹیل سے ڈسکس ہوں گے یہاں پہ صرف ہم ان کی brief بات کر رہے ہیں briefly ان کو describe کر رہے ہیں transition element variable oxidation state show کرتے ہیں کیوں variable oxidation state show کرتے ہیں this is due to the fact that اس لئے variable oxidation state show کرتے ہیں کہ transition element میں outer اس electron کے ساتھ ساتھ various number of penalty mat shill کے d electron بھی barn formation میں حصہ لیتے ہیں سو various number of electron can take part in barn formation leading to the variable oxidation state یعنی outer اس کے electron تو باہنگ میں participat کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ inner جو d کے electron ہے وہ بھی barn formation میں participat کرتے ہیں جس کی وجہ سے transition element variable oxidation state show کرتے ہیں next ہمارے پاس transition element کے compound solid form میں mostly colored ہوتے ہیں their compound are mostly colored in their solid and solution form یہ بھی لعدہ سا ڈیٹیل میں discuss کریں گے یہاں پہ چونکہ ہم نے brief discussion کرنی ہے ان کے جن compound کے اندر d orbital میں 10 electron نہیں ہوتے d electron میں zero electron نہیں ہوتے تو وہ کیا کرتے ہیں وہ solution اور solid form میں colored ہوتے ہیں it is due to d transition it is due to d transition یاد رکھئے گا transition element کے compound میں color صرف d transition سے نہیں ہوتے transition element کے اندر جو compound یا transition element کے compound کے solution کا color ہوتے دوسرے میکنزم سے بھی ہوتا ہے جسے کہتے ہیں chart transfer mechanism جب میں color کی بات سمجھاؤں گا تو وہاں پہ اس بات کو سمجھاؤں گا what is mean by chart transfer mechanism for example student camion 4 color color ہوتا ہے یہ d transition سے نہیں ہوتا یہ chart transfer mechanism سے ہوتا ہے chart transfer mechanism سے ہوتا ہے یعنی electronegative oxygen اور electropositive metal کے درمیان electron کی transition ہوتی ہے اس کے لیے کچھ light absorption ہوتی اور باقی light transmit ہوتی ہے جو light transmit ہوتی ہے وہ as color appear ہوتی ہے یعنی اور chart transfer mechanism سے بھی ہو سکتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ compound of transition element are mostly colored in their solid and solution form those compound of transition element will be colored in which transition element contain 1 to 9 d electron جن میں 10 d electron ہوں گے جن میں 0 d electron ہوں گے وہ colored نہیں ہوں گے beside d d transition transition element compound also exhibit color in their solution solid form dear to charge transfer mechanism between between more electron negative atom and electron positive metal atom تو یہ سرون ہمارے پاس next property تھی جی آ نیکس ہم بات کرتے ہیں کہ transition element can form complexes it is one of the major property of transition element جس طرح میں نے آپ کو اس سے پہلے سیشن میں پڑھایا کہ transition element میں سے second b اور third b کے جو element ہیں وہ majority transition element کی property show نہیں کرتے لیکن complex formation وہ بھی show کرتے ہیں تو transition element ہمارے پاس جو ہوتے ہیں ان کے اندر یہ ability ہوتی ہے کہ وہ کیا بنائے complexes بنائے due to the involvement of d orbitals student d block transition element alive bina سکتے ہیں with other d block element and f block element and also with the other element they form alive with the d block f block and other element because جو element ہوتے d block element ہوتے ان کا size سب کے کمپیرے وال ہوتے ہیں جب size کمپیرے وال ہوتے ہیں تو پھر crystal lattice کے اندر ایک element کے item کو دوسرے element کے item آسانی سے replace کر سکتا ہے اگر میرے پاس یہ crystal lattice ہے کسی ایک transition element کا crystal lattice ہے اب میں کسی دوسرے element کا item آنا ہے اگر item کا size بہت بڑا ہو اس item کو replace ہو کہ اس جگہ آسانی سے fit نہیں ہو سکتا اگر item size بہت چھوٹا ہو وہ بھی کسی item کو replace کر کے اچھے طریقے سے crystal lattice میں adjust نہیں ہو سکتا اگر آنے والا gist item ہے اس size اس lattice کے compare able ہے تو وہ ان کو آسانی سے replace کر کے جگہ adjust ہو سکتا ہے تو transition element ally بناتے ہیں چونکہ ان کے item کا size زیادہ تر transition element ہوتے ہیں یا دوسرے element ان کے ساتھ compare able ہوتے ہیں اس لئے ان کے اندر ally formation ہوتی ہے ہر property کو ہم detail میں discuss کریں گے نیکس ٹون ہمارے پاس ہے transition element آپ نے compound farm میں ان کے magnetic behavior show کرتے ہیں transition element اور ان کے compound کا magnetic behavior تین طرح ہو سکتے ہیں یہ paramagnetic ہو سکتے ہیں یہ diamagnetic ہو سکتے ہیں یہ ferromagnetic ہو سکتے ہیں majority transition element اور ان کے compound کیا ہوتے ہیں paramagnetic ہوتے ہیں some diamagnetic گھوتے ہیں اور کچھ ferromagnetic ہوتے ہیں یہ بھی آگے detail میں آئے گا یہ کیا atoms ہوتی ہیں ہم بہت جائے detail میں explain کریں گے نیکس ٹون ہمارے پاس ہوتی ہے transition element اور ان کے compound specially excite اور allied ہوتے کیا کٹالیس کے طور پہ بھی کرتے ہیں ان کی جو کٹالیٹک ability ہوتی ہے وہ ان کی سرفس پہ سمال پورس کی وزہ سے ہوتی ہے اور دی آر بیٹال کی انوالمنٹ کی وزہ ہوتی ہے پارشل فیڈ دی آر بیٹال کی انوالمنٹ کی وزہ ہوتی ہے transition element and their compound specially excited and allied act as a catalyst in various organic and in organic reaction تو یہ سٹونڈ ہمارے پاس بعض دفعہ شاڈ کو سن آتا ہے کہ what are the general characteristics of transition element تو آپ ان پوائنٹس کو اس میں لکھ کر آتے ہیں اس سٹونڈ میں ایک دو ایم سی کی لکھ ہیں اب یہ سیشن لینے کے بعد آپ کو اس قابل ہو جانا چاہیے کہ آپ خود بتا دیں کہ ان میں کون سی transition element کی property ہے ان میں کون سا right option ہے for example which of the following is not the property of transition element آئی melting بھائی نہیں یہ transition element کی property ہے وہ چھوٹے ہوتے ہیں چونکہ ان کا nuclear چار زیادہ ہوتے ہیں تو that is our correct option next student color of transition metal complexes is due to اب student نے صرف dd transition پڑی ہوتی ہے چار transfer mechanism ionization last of this none of these پہ چلا جاتا حالانکہ یہ option correct option میں نے example بھی آپ کو سمجھا دی تو یہ آج کا شاعت سا سیشن تھا نیکس سیشن کے انتظار کیجئے گا نیکس سیشن میں ہم discuss کریں گے electronic configuration with a number of technicalities with number of tricks with number of new concept جو آپ کو national md cad کے اندر بہت زیادہ help کرنے والے ہیں میرے channel کو خود بھی promote کریں اور آپ نے ساتھی دوستوں کو بھی suggest کریں کہ chemistry super king پہ آنے کے بعد آپ کی approach change ہو جائے گی dear student میرے channel پہ جو material آتا ہے یہ authentic material ہوتا اور world کے best youtube channel کے ساتھ یہ compete کرنے کی ability رکھتا ہے آپ اس کو بے شک compare کر لیں جو material chemistry equal لازمی ہوگا کیونکہ اس کی پیچھے میری بہت زیادہ میند ہوتی ہے اب بہت سارے youtube پہ لوگ کام کرتے ہیں وہ majority جو channel اچھا کام کرتے ہیں وہ بہت سوچ سمجھ کے material upload کرتے ہیں always follow a genuine authentic and quality teacher on youtube because ہر youtube channel پہ authentic material نہیں ہوتا لوگ ادھر ادھر سے cut paste copy کر کے لے کر آتے ہیں بعض دفعہ وہ آپ کے concept کو better کرنے کے بجائے خراب کر سکتا ہے تو اس کے ساتھ ہی آج کا session یہاں پہ ختم ہوا تھانک you very much